قبضہ مافیا کا قاتمہ لاہور نیوز کی کاوشیں رنگ لانے لگی میانی صاحب اور میامیر کے بعد اب مارل ٹاؤن قبرستان میں بھی اہاتھوں کی مسماری ایسسٹنٹ کمیشنر مارل ٹاؤن مظہر علی کی نگرانی میں سولہ اہاتھوں کی مسماری کے لیے آپریشن پچیس مزدور سو ہتونوں اور دس قدالوں سے اہاتھیں مسمار کرنے میں مصروح لوہے کے جنگلے توڑنے کے لیے دو ویلڈر بھی موجود پولیس کے پچاس نوجوان قبضہ مافیا کی ممکنہ مداخلت روکنے کے لیے موجود مارل ٹاؤن قبرستان میں اہاتھا بنانے اور قبضہ کے خلاف کیس ہائی کورٹ ایسسٹنٹ کمیشنر سے 23 نومبر تک ریپورٹ طلب کر لی قبرستان کے عراضی پر اہاتھا بنانا یا قبضہ کرنا غیر قانونی ہے ریپورٹ آنے پر عدالت فیصلہ سنائے گی جسٹس ایلکبر قریشی کے مارل ٹاؤن اسلام ٹرشٹ کے جنرل سیکیٹری حافظ عبد الرحمن کی درخواس پر سمات کے دوران ریمارس محکمہ بہبود عبادی کے ملازمین کا دھرنہ دوسرے روز میں داخل مظاہرین نے رات کھلے آسمان تلے سڑک پر گزاری مرد ملازمین کے ساتھ خواتین بھی احتجاج میں شریف مظاہرین نیسیکیٹریٹ چوک دونوں اطراف سے بند کر دی ریگلور کرنے کا نوڈیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ حکومت مستقل کرنے اس کے وجہ پارک کر رہی ہے ملازمی سیکٹیریٹ کے اندر اور باہر احتجاج باہر محکمہ پاپیلیشن ویلفیر کے ملازمین اور اندر افصران کا احتجاج مطالبات کی منظوری سے متعلق ایڈیشنل چیف سیکیٹری کی یقین دہانی کے باوجود پی ایم ایس افصران کا احتجاج جاری افصران کا آٹھوے روز بھی علامتی احتجاج مطالبات کی حتمی منظوری تک احتجاج جاری رکھیں گے پی ایم ایس افصران ڈٹ گئے سرکاری فنڈز رمضان شگر ملز کو دینے کا الزام مجسٹریٹ نے سابق وزیراعلا شہباز شریف کو کل طلب کر لیا گواہان کے بیانال شہباز شریف کے سامنے ریکارڈ ہوں گے ارکان کی موطلی اور امتازی سلوک نون لیگی بھرپور احتجاج کی تیاری پنجاب اسمبلی کا کل بھرپور ہنگامہ خیز اجلاس حکومت اور سپیکر کو ٹاف ٹائم دینے کا فیصلہ احتجاج کی حکمت عملی پر حمزہ شہباز آج لیگی ارکان کو اعتماد ملیں گے پی پی ایک سو اٹھ سٹ میں زمنی الیکشن طریقہ انصاف کے لیے پارٹی ٹکٹ دردے سر بن گیا پی ٹی آئی کو مضبوط امیدوار کی تلاش ہارے ہوئے امیدواروں پیاز بھٹی اور اسد خوکر نے ٹکٹ کے لیے درخواست دے دی مضبوط امیدوار نہ ملنے کی صورت میں اسد خوکر کو ٹکٹ دیے جانے کا امکان وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمید راشد کا گلاب دیوی ہسپتال کا دورہ وزیر سہت نے ہسپتال کے مختلف شعبوں کا معاینہ کیا ایم ایس کی مختلف امور پر بریفنگ گلاب دیوی ہسپتال سہتیامہ کی سہولتوں کی فراہمی میں نمائی کردار ادا کر رہا ہے ڈاکٹر یاسمید راشد کی گفتگو ان صدادے سموگ موہم ڈی سی لاہور سالیہ سعید آگاہی موہم میں پیش پیش ٹاؤن ہال کے ساب نے شہریوں میں ماسک اور پمپلٹس تقسیم کیے شہادت حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا مرکزی جلوس محلہ شیعہ موچی دروازے سے برامت اپنے روایتی راستوں پر روا دوا تین ہزار سے زائد پولیس حلقار سیکیورٹی پر تائینات سی سی ٹی وی کیمرو سے مونی ٹرینگ رائی ونڈ عالمی تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ کل شروع ہوگا ملک کے مختلف حصوں سے لاکھوں فرزندان اسلام شرکت کریں گے سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیروین سمگلنگ کیس غیر ملکی موڈل ٹریسہ عدالت میں پیش سرکاری وکیل کی مصروفیت کے باعث کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی اور الحمرہ آرٹ گیلری میں نقس سکول آف آرٹس کے زیرہ تمام سالانہ پینٹنگز کی رمائش سابق ایڈیشنل آئی جیز سرمت سعید اور کارٹونس جعوید اقبال کی شرکت سلبا کی تقلیخی صلاحیتوں کو سرامت